شرلنکہ میں پچھلے دنوں جو ہوا وہ پوری دنیا نے دیکھا اور اب عراق بھی سبل وار کی راہ پر ہے خبر یہ ہے کہ عراق کے ایک طاقتور شیعہ مسلم دھرم گروہ اور راجنیتہ مقتدہ السدر نے سیاست سے سنیاس لینے کا اعلان کر دیا جس کے بعد پورا عراق چل اٹھا راجدھانی بغداد میں پردوشنکاری راشتپتی بھون میں گھوز گئے بھیڑ سنسد بھون میں گھوز گئی پردوشنکاریوں نے راشتپتی بھون پر قبضہ کر لیا ہے اور بلکل شرلنکہ کی طرح پیلس کے کمروں میں بھیڑ گھوم رہی ہے سومنگ پول میں شاہی سنان لے رہی ہے اس کے علاوہ سڑک پر سنگرام چھڑا ہوا ہے اب تک کی جھڑپ میں تیس لوگوں کی موت ہو گئی ہے دھائی سو سے تین سو لوگ گھائل ہو چکے ہیں عراق کی راجدھانی بغداد میں رات بھر فائرنگ ہوتی رہی حالات اب بھی تناف پون بنے ہوئے ہیں سینہ نے پورے دیش میں کوفیو کا اعلان کر دیا ہے مقتدہ السدر دراصل راجنیتی میں پشلے سال ہوئے چناف کے بعد سرکار بنانا چاہتے تھے لیکن ان کے پاس بہومت کا آکڑا نہیں تھا اور اس وجہ سے وہ سرکار نہیں بنا پائے ان کی لاکھ کوششوں کے باوجود جب وہ سرکار نہیں بنا پائے تو ان کے ویدھائکوں نے لون دینے والے آپ کی مدد نہیں کرتے وہ لاپ کمانے کے لیے دیتے ہیں تو کون اچھا ہے اور کون برا ہے جاننا چاہتے ہیں تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے سانسدوں نے اسطیفہ دے دیا تھا وہ راجنیتی سے باہر ہو گئے تھے لیکن تب اس بات کا اندازہ نہیں لگایا جا پایا تھا کہ مقتدال صدر اس طرح سے باپسی کریں گے لون دینے والے آپ کی مدد نہیں کرتے وہ لاپ کمانے کے لیے دیتے ہیں تو کون اچھا ہے اور کون برا ہے جاننا چاہتے ہیں تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے